موسیقی موسیقی اگر یہ سریلے انداز میں پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے عزیزانی قرامی قدر حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے ایک مرید تھے اور شاگر تھے حضرت امام محمد سونے بڑے سان علامہ صاحب تشریف فرمانے خوبصورت بڑے تھے اب جب تشریف لائے تو امام عاظم نے کہا جا سر مڑا کے آو سن مڑایا تھے اور سونے لگا لگ پہ انجل لگے جساں چاندے اتے کچھ چاندہ ٹوٹا رکھی ہے سبحان اللہ ادھاری رہا ہے وہ عزیزان کے درو میرے بڑے فرمائے آنکھوں اڑ در اگاچ کے سبحان اللہ سونے لگا لگ پہ یہ وہ امام محمد ہے جن کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کسی نے پوچھا یہ وہ محمد ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہو کہا نہیں یہ وہ محمد نہیں ہے یہ غلام محمد ہے اب آخری وقت تک جو حضور کے چہرے کا فیض لینا چاہتا ہے وہ بولے گا سبحان اللہ جملہ سریے گا کسی نے کہا یہ وہ محمد ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہو کہا نہیں یہ غلام محمد ہے کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے وہ محمد کی ڈا سوڑا ہو رہے گا جدہ ہے اے غلام محمد اڈا سوڑا تو یہ روشن چہرے والے سادات تشریف فرما ہے یہ دلہ والا شریف کی شان سادات تشریف فرما ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہروں کو دیکھ کر ارینڈ لیڈ میں رہنے والے برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں جس کا کلمہ یہ سادات پڑھتے بھی اور پڑھاتے ہیں جنتِ غلامیں ڈیس ہونے ہیں جو آستاں سے تیرے لوہ لگائے بیٹھے ہیں عالمی مبلغ اسلام پیرے طریقت و شریعت حضور پیسی اطلال حسین شاہ صاحب کے لگتے جگر نورِ نظر نام ہی منور ہے سبحان اللہ جملیہ تکینی سے خلو یار تو ایک منٹ کے میری عادری اگلی شخصیت کو دعویٰ دے رہا ہوں جن کا نام ہی منور ہے یہ وہ منور ہے جن کے سامنے کوئی آئے تو منور ہو جاتا ہے اس کے سینے میں میرے آقا کا نور داخل ہو جاتا ہے اس لیے کہ حضور کے دین کا نور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کریا کریا بستی بستی یہ شخصیت میرے آقا کیا انم اٹھا کر اس بات یہ بات ہر ایک سینے میں ممتقل کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کا روشن کر رہے ہیں پیرے طریقہ تعلی بھی مبلغ اسلام جدہ سونوں نے خطاب کیتا ہے اوڑی سونی سبحان اللہ کو ورمنا لے رہا ہے بھئی دویں ہاتھ ملند کر کے کجیوسی چھڑ کے جس بندے مدینہ جا رہا ہے اوگاز کے آقا سبحان اللہ پیرے طریقہ رحبر شریعت مسافر مدینہ حضور پیر سیدلال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نور نظر حضرت صاحب زیادہ والا شان صاحب زیادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملکسی عزیب وزینت آستان علیہ الدلہ والا شریف آپ کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے آپ کے برادر مکرم انتہائی خوبصور شخصیت پیر سیدلال حسین شاہ صاحب کتنے خوش قسمت ہیں مجھ سے پہلے حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے سارے بیٹے عالم دین ہیں سارے حافظ ہیں مجھ سے پہلے ساری باتیں ہو چکی ہیں پیر طریقہ ترابر شریعت حضرت صاحب زیادہ والا شان صاحب زیادہ پیر سیدلال حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملکسی آپ تشریف فرمائیں جل وگر ہیں آپ کے پہلوں میں حضرت صاحب زیادہ پیر سیدلال حسین شاہ صاحب حضرت کیلہ والا شریف سے تشریف فرمائیں پیر سیدلال حسین شاہ صاحب تشریف لے کے آئے دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں پیر سیدلال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ تشریف لے کے آئے ہیں حضرت کیلہ والا شریف سے دل کے اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ممتازہ علی مدین حضرت علامہ محمد عظیم قادری صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ تشریف فرمائیں یہ سٹیج سجا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک مریاک ہو یار ذرا پھر میں تعارف کروں استاذ العلماء ہمارے زلہ گجرات کی شان انتہائی محتبر مخترم نام نام اسم گرامی پیرے طریقت رہبر شریعت ممتاز علم دین پیسیت یوسف شاہ صاحب بخاری دامد برکات کچھ سیاہ آپ تشریف دیکھے آئے ہیں درکی گہرائیوں سے آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں سنا خانوں کا گلدستہ جلوہ گر ہے دو اشارہ آپ کے نظر کرنے ہیں حضور صاحب آپ کی نظر ہیں اور آپ کی اسبحال ہیں سادات تشریفنا چہرے چمک رہے ہیں اور کیا بات ہے حضور کوئی بھی نہ نہ آئے یہ راضی ہیں آپ کو دیکھ کر نہیں ہے جتہی نہ دوسری راضی ہونا جڑا بندہ جڑا سادات تھی زیارت ہے کر کے راضی بیٹھے ہیں دو میں ہتھ بلند کر کے آکھیں ذرا سوہاں نہیں وہ مفتی صاحب کی بات ہو رہی تھی راستے بند اس لیے کہہ رہا تھا سادات جلو اگر ہے حضور شاہ جی مسکرانے نے تھے سبحان اللہ یہ آستان سے جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو آستان سے تیرے لوگ لوگ لگائے بیٹھے ہیں اگلا میرا بسنا ہے سادات گرامی قدر کی نظر ہے آپ کو سنا رہا ہوں سبحان اللہ آخری مندے تک آئے چار شہری میں سنانے میں میرونی آپ نے ساتھ دینا ہے جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں بات سچ کر رہا ہوں تو پھر ساتھ دیجئے گا جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پر چھائے بیٹھے ہیں چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے چبینے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے شاہ جی کی بلا چمک رہی ہے چبینے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے چبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں سجائے بیٹھے ہیں آپ ارضی پیش کر لیے جن کے عورس میں آپ تشریف لائے ہیں شیر سنیے گا جس کے سینے میں جتنی محبت ہے ان کیا کی اتنی بلند آواز سے بولے گا تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابی عطا خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابی عطا خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابی عطا ارے بڑی دور سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے ہیں آئے بیٹھے ہیں بڑی دور سے بڑی دیر سے خدا کے واسدے اب کھول ان پہ بابی عطا بڑی دور سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے ہیں مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل حضرت جی آپ دی نظریں شیر بڑا کمال مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل مجال ہے پیر سجد حرون شاہ صاحب مجال ہے حضرت علامہ صاحب کی بلا مجال ہے اشیر میں کہنا کوئی نہیں سی میں کہن لگا ہوا تو تُسا ساتھ دینا ہے ادر او داد میں لے رہی ہیں تو اڈے گل میں ترلے نہ لی لنگا ادر او جڑی آوے کی ہو نور والی داد ہوگی تنجھو فرمائیے گا مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل ارے وہ ایک ایک پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں وہ ایک ایک پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل محاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شاخصادوں کا یہ پیغام پوری دنیا میں ہے کہ نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی جس میں حضور کا کرم ہے سگیوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہے کجوز بن کے نہیں سگی بن کے ہاتھوں کے ملت کر کے سبحان لکے میں گھر تک سلام بیش کرتا ہوا جاؤں گا نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں ارے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے ویٹھے ہیں بنائے ویٹھے ہیں مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل بیزی ریبراد شاہدی یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے کڑا بندہ حسینی سننی بیٹھے ہیں ایک شیر میں کہنا ہوں سجاہت ملند کرے گھبراگ نہیں شرباگ نہیں میں کہتا ہوں تو دل سے اس کو سنے گا انہیں والے سال تک تجھے نہیں بھولے گا یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے مجال ہے کوئی لب حلائے سر محفل وہ ایک ایک پہ نظر جمعے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں ارے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں اب حضور کے کرم کے سائے میں سلطان اللہ علیہ کے عرصے مبارک میں پیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے سلانہ عرصے محتبر میں تشریف فرما ہے جب بندہ بلب روڑ گزرتا ہے چلیں سادات مدینہ کا مسافر یہ سادات ہیں خود بھی مسافر مدینہ ہے جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اسے بھی مدینہ کا مسافر بنا دی اگر بنا دیتے ہیں جب بندہ بلب روڑ گزرتا ہے تو دور سے یہ جب یہ گمبت کی زیارت ہوتی ہے تو نسبت اس گمبت کی حضور کے گمبت کے ساتھ ملتی ہے تو بندہ جب گزرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا اہل ایمان ہو اولیاء کی محبت رکھتا ہو اور حاضری نہ دے کے جاتا ہو یہ حضور پیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مطبر ہے یہ حسین کے لال ہیں آلِ نبی اولادِ علی ہیں ان کے ہاں کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے ان کے عرص مبارک اور پیر سید پیر سید باز شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا صلاح پیر سید عباس حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے چلیس میں کا آج یہ پروگرام ہے دعا فرمائیں میری حاضری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے میں گزارش کروں گا عالمِ نبی الفاظرِ جلیل مسئلہ کے حق احلِ سنت کی پہچان گجناولہ کی نگری سے تشریف فرما گوھربار آستانہ دلہ والا شریف میں میں سے بہترین اور خوبصورت اور بہت ہی اچھے اور مقبولیت نہیں قبولیت والے سٹیج میں میں دعوت دے رہا ہوں بڑے دکھو ساتھ حضرتِ اللامہ نویز شاکر صاحب دامت برکات والا کچھ کیا تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار و حیالات کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ بولا دکھو بھائی نعرہ تکبیر سجاہت بولا دکھو جنہوں اتھے پیڑے نہ ہاتھ نہ چکے میر بانی ہو دے ہاتھ دی لوڑ بھی نہیں یہ ہاتھ نعرہ واسطے نہیں دے برکات واسطے نہیں جہ دلہ والا شریف چھے نعرہ نہیں لانا دے کتھے لانا دے سجاہت بولا دکھو بولا نعرہ تکبیر آخری بدے تک نعرہ رسالت علی والا بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلو لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک نعرہ حیدری